جسس عمر عطا بندیال نے جاتے جاتے جو فیصلہ دیا ہے بلکہ جاتے جاتے کیا آج آخری روز تھا ان کا عدالت میں اور انہوں نے جو اپنی طرف سے بم بلاس کیا ہے اور ملکی سیاست میں ایک بڑا دھماکہ کرنے کی کوشش کی ہے میں کوشش پر زور دوں گا کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے یا کوئی اس سے بنچال آئے گا لیکن انہوں نے پوری کوشش کی اپنے تائیں ان کا جو کیریئر ہے وہ برپور ہے اس طرح کی چیزوں سے گو کہ وہ بالکل سامنے آ کے کھیلنے کے کبھی قائل نہیں رہے اور انہوں نے کبھی سامنے آ کے فرنٹ فوٹ پہ نہیں کھیلا لیکن یہ ایک ایسا کیس تھا یعنی کہ دوسروں کے ساتھ کھیلتے رہے ملکے لیکن یہ ایسا کیس تھا جس میں وہ اکیلے انہوں نے شورٹس کھیلی ہیں اور اب انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ وہ کر دیں جو ان پہ کوئی کرز تھا دیکھیں میں گوھر کریں میں کرز کی بات کر رہا ہوں اور کرز کس کی طرف سے تھا یہ میرا خیال ہے سب کو پتا ہے کس کی طرف سے تھا وہ عمران خان کے لیے یعنی کہ چیرمن پی ٹی آئی کے لیے کچھ کر تو نہ سکے لیکن ان کے مخالفوں کو ان کی طرز پہ دبانے میں وہ ضرور کامیاب رہے ہیں آج انہوں نے نیب ترامیم کو ختم کیا ہے نیب ترامیم جو کی تھی اس گورنمنٹ نے ان کو انہوں نے قلدم قرار دیا ہے اور اب اس کے نتیجے میں ہوگا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے نام متاثر ہوں گے اب اس میں پہلے ہم ڈسس کر لیتے ہیں عمران خان عمران خان اس میں ضرور متاثر ہوں گے لیکن بہت ہی کم وہ اس لیے کہ عمران خان کے خلاف جو ان کی گرفتاری کا معاملہ ہے اس میں تھوڑا سا یہ ہوگا کہ اگر وہ کسی اور کیس میں نیب کے کیس میں ان کی گرفتاری ڈالنی مقصود ہوئی تو بڑی آسانی سے ڈل جائے گی پہلے یہ تھا کہ آپ انکواری کی سٹیٹ پہ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے لیکن اب چونکہ یہ نیب یہ ترمیم بھی ختم ہو گئی تو اب وہ ان کی گرفتاری ہو جائے گی لیکن وہ اس طرح سے متاثر نہیں ہوں گے جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں ان میں میں آپ کو نام پڑھ کے بتاتا ہوں سب سے پہلا نام سب سے بڑا نام نواز شریف اس کے بعد عاصف علی زرداری پھر مولانا فضل الرومان مریم نواز فریال تالپور عساق دار خاجہ عاصف خاجہ ساد رفیق رانہ سناولہ جعوید لطیف مختوم خسرو بختیار اور پی ٹی آئی کے عامر کیانی اور جے یو آئی کے اکرم دورانی پیپلز پارٹی کے سلیم مانڈوی والا اور جو اس وقت رہے ہیں پیچھے اس گورنمنٹ میں اس اسمبلی میں جو پبلک کمیٹی تھی اس کے نور عالم خان نواب اسلم رہیسانی ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نواب سناولہ زہری برجیس طاہر نواب علی وسان سندھ سے ہیں شرجیل میمن جو وزیر اطلاع تھے سندھ گورنمنٹ کے انوارالحق کاکڑ جی موجودہ وزیراعظم انوارالحق کاکڑ یہ بھی متاثر ہوئے ہیں ان کا کیس بھی کھلے گا اور لیاقت علی جتوئی امیر مقام گورام بگٹی اور جعفر خان مندوخیل اور اس وقت جو گورنر گلگت بلتستان ہے سید مادی شاہ اس کے علاوہ راجہ پرویز اشرف سردار مہتاب اور پی ٹی آئی کے آخری وزیر اخزانہ شوکترین امران خان کا تو میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ وہ شخصیات ہیں جن کے خلاف کیسز اب دوبارہ سے جو ان کے ان پہ بنے تھے وہ کھل جائیں گے اب وہ کیسز بنے بنے جو جس طرح سے تھے وہ تو بہت سے اس پہ آ رہا ہو سکتی ہیں لیکن بند کیوں ہوئے تھے وہ ترمیم یہ ہوئی تھی کہ اگر کوئی بندہ پولیٹیکل آہ آہ فگر جو ہے اور وہ آہ بیٹھا ہوا ہے کسی سیٹ پہ ظاہر ہے کہ وہ الیکٹڈ ہے اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے اور اس فیصلے کے نتیجے میں اگر کوئی امبیگویٹی ہوتی ہے تو اس میں ان کو بدھر لیا جاتا تھا تو ترمیم یہ ہوئی کہ ان کا قصور کیا ہے انہوں نے تو فیصلہ دیا اور آہ اگر تو اس اس کے پیچھے کوئی انٹینشنز بری نہیں ہیں تو آگے جا آگے اس پراجیکٹ میں یا اس میں کوئی امبیگویٹی ہوئی ہے اور اس میں کوئی امبیزلمنٹ ہوئی ہے تو ان کا کیا قصور ہے تو اس بنا پہ ان کو نہیں پکڑا جا سکتا ہے تو یہ ترمیم ہوئی تھی اب وہ ترمیم انہوں نے ختم کر دی بندیال صاحب نے تو اب یہ سارے کیسز یہ اس لیے ان پہ واپس آئیں گے یہ وہ والے کیسز ہیں میں ان کا ذکر جو کہہ رہا ہوں یہ تقریبا میرا خیال ہے میں نے تمام پولیٹیکل فگرز کے نام لیے ہیں تو ان پہ یہ کیسز دوبارہ آہ اتصاب عدالتوں میں کھلیں گے اور آہ اب دیکھتے ہیں کہ اتصاب عدالتیں تو ظاہر آئے کہ میرا نہیں خیال کہ اس وقت یہ جن کے میں نے نام لیے ہیں یہ ان میں سے کسی کے خلاف کوئی فیصلہ آئے گا آہ شاہد خاقانہ باسی کے بارے میں لوگ ضرور جانا چاہ رہے ہوں گے شاہد خاقانہ باسی نے اس ترمیم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا سب سے زیادہ جو فائدہ اٹھایا تھا وہ پیپلز پارٹی کے آہ لیڈرشپ نے اٹھایا تھا اور آہ یہ جو باقی نام ہیں انہوں بھی اٹھایا لیکن ان کے کچھ کیسز ہیں جو بند ہوئے ہیں آہ ہوئے تھے اور وہ کھل جائیں گے شباز شیف بھی اس میں شامل ہیں صحابق وزیری آزم ان کے کیسز بھی کھلیں گے لیکن اب اس میں ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ سب سے بڑا وہ یہ ہے جس کی طرف آہ جسس منصور علی شاہ نے اپنے اختلافی نوڈ میں بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ بینچ جس نے یہ فیصلہ دیا ہے دو ایک سے فیصلہ دیا ہے یعنی کہ ایک نے اخلاف کیا جسس منصور علی شاہ نے اور دو نے یہ فیصلہ دیا ہے تو کیا یہ بینچ فیصلہ دے سکتا تھا یہ بہت بڑا سوال ہے اور یہ سوال اس لیے ہے کہ سپریم کورٹ پرسیجرز ایکٹ کے مطابق اب یہ بینچ بنی نہیں سکتا تھا جس طرح سے یہ بینچ بنا یہ بینچ قابل اتراز بینچ ہے تو اگلہ جو سیٹ اپ ہے میرا کہنے کا مطلب جو نئے چیف جسس آف پاکستان ہوں گے جسسس فائز عیسیٰ ان کی سربراہی میں سپریم کورٹ اس بنا پہ اس کیس کو اٹھ سکتی ہے مجھے نہیں پتا کیا فیصلہ کریں گے کس طرح سے کریں گے لیکن یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ جب یہ بینچ بانی نہیں سکتا اور اس پہ بار بار اتراز اٹھایا ہے جسس منصور علی شاہ نے سینئر موس جج ہیں چیف جسس کے بعد اس بینچ میں اور انہوں نے بار بار یہ اس پہ اٹھایا اپنا اتراز لیکن اس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا اور آخری اپنا نوٹ بھی دیکھے گئے اس پہ تو اب وہ جسسس فائز عیسیٰ اس پہ ضرور فیصلہ کر سکتے ہیں کوئی بھی یہ فیصلہ بھی اٹھ سکتا ہے اور فیلحال تو انہوں نے پرانے سارے کیسز